مدیدہ کومی مومنٹ کے سابق بانی رہنما ڈاکٹر امران فاروق کی بیوہ شمائلہ امران فاروق نے سکوٹلینج آٹ کو بتایا ہے کہ ایمکی ایم کی لیڈیشپ نے انہیں سیاسی فائدے کے لیے استعمال کیا اور ان کا استصال کیا جیو نیوز کو قابل اعتماد رائے سے وہ دستویزات ملی ہیں جن میں شمائلہ امران فاروق نے مختلف حقات میں پولیس کو اپنے خامند کے قتل کے بعد بیانات دیئے اور اپنے حالات اور حقائق سے آگاہ کیا شمائلہ امران فاروق کا دعویٰ ہے کہ ان کے خامند کے قتل کے بعد ایم کی ایم نے کچھ عرصے تک ان کی مدد ضرور کی لیکن انہیں پھر احساس ہوا کہ ایم کی ایم انہیں تشہیر اور ذاتی فائدے کے لیے استعمال کر رہی ہے شمائلہ فاروق نے پولیس کو بتایا ہے کہ انہوں نے ایم کی ایم سے کنارہ کشی کا فیصلہ اس وقت کیا جب انہیں احساس ہوا کہ ان کا استصال کیا جا رہا ہے شمائلہ امران فاروق نے الزام لگایا ہے کہ کینسر کے مرض کی تشخیص کے بعد ایم کی ایم نے ان کا خیال نہیں رکھا ایم کی ایم کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے ہمیشہ شمائلہ امران فاروق اور ان کے بچوں کا خیال رکھا ہے جیو نیوز کا سکوٹلین جارڈ کے ذرائع نے تصدیق کیا ہے کہ شمائلہ امران فاروق کی سٹیٹمنٹ کو پاکستانی حکام کی حوالے کر دیا گیا ہے جہاں پروسیکیوشن کی کیس میں اسے استعمال کیا جائے گا شمائلہ امران فاروق نے اپنی سٹیٹمنٹ میں تصدیق کیے کہ امران فاروق کے دو مبینہ قاتلوں میں سے ایک کو وہ اس وقت سے پہچانتی ہیں جب وہ ان کی گلی میں امران فاروق سے ملا اور اپنا تعرف کروایا مبینہ قاتل نے امران فاروق کو بتایا کہ اس کا تعلق کراچی سے ہے وہ برطانیہ میں سٹوڈنٹ ویزا پر ہے اور مقامی ایریا میں رہتا ہے شمائلہ فاروق نے قاتل کی شناخت اس وقت کی جب امران فاروق کے قتل کے چار سال کے بعد پولیس نے انہیں مختلف تصاویر دکھائیں شمائلہ امران فاروق نے اپنی سٹیٹمنٹ میں کہا ہے کہ وہ برطانوی حکومت کی طرف سے دیئے کہ بینیفٹس پر گزارا کر رہی ہیں اور بینیفٹس کے بغیر وہ تباہ ہو جائیں گی کیونکہ ان کی مدد کرنے والا کوئی نہیں شمائلہ امران فاروق نے پولیس کو بتایا ہے کہ ان کے بیٹے خوف اور بیچانی کی زندگی گزار رہے ہیں پولیس کے ذراعے نے جیو نیوز کو بتایا ہے کہ ان کی انٹیلیجنس کے مطابق شمائلہ امران فاروق کی زندگی کو کوئی خطرہ نہیں لیکن حفاظتی تدبیر کے طور پر ان کے گھر پر سیکیورٹی سسٹم نصب کر دیا گیا ہے کیامرہ میں نسیر امند کے ساتھ مرتزہ علی شاہ جیو نیوز لرنن موسیقی